مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ تیرہ محرم 1446 حجری بمطابق 19 جلائی 2024 عیسوی موضوع سعادت کے اسباب خطیب فضلت الشیخ اسامہ بن عبداللہ خیات حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو بہت زیادہ سخاوت و نوازش کرنے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں ایسی حمد جو ہمیں اس کے قریب پہنچا دے سعادت کے مرتبے تک لے جائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ خاتم الانبیاء اور متقیوں کے اسوا ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر تابعین پر اور ان لوگوں پر جو دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و کتاب کے دن تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہوا جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور دنیا میں ہی اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لی فرمانِ الٰہی ہے اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو مسلمانوں دل کی سعادت اندرونی خوشی خوشگوار اور اچھی زندگی یہ ایسا مقصد ہے جس کے لیے سبھی لوگ کوشا ہوتے ہیں ایسا حدف ہے کہ تمام مخلوق جس کے متلاشی ہوتے ہیں اور ایسی آرزو ہے کہ سبھی لوگ عقل و خیرت رکھنے والے اس تک پہنچنے کی امید وار ہوتے ہیں لہٰذا تم انہیں دیکھو گے کہ وہ ان سبھی وسائل اسباب اور ذرائع کا استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ اس مقصد اور مراد تک پہنچ جائیں جس کی بصیرت کو اللہ منور کر دے اور اسے رشد و ہدایت سے نواز دے وہ جان لیتا ہے کہ بندے کی سعادت کام اللذت فرحت و سرور اور خوشگوار زندگی کی معراج اللہ تعالی کی معرفت اس کی توحید اس سے انسیت اور اس سے شوق لقامے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا سعادت کی اصل اور بنیاد ہے قرآن حکیم کی آیتیں اس بات کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے دین کو تھامے رہنا اس کی اطاعت کرنا اس کے منحج پر جمع رہنا اس کی رضا چاہنا اس کی نافرمانی سے دور رہنا دنیا میں اچھی زندگی سے لطف اندوز ہونے اتمنان قلب اور سکون نفس کا زامن ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اللہ کے بندوں بھلائی کے تمام راستوں پر مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے میں اس طرح کی ان کو ہر اس چیز سے نفع پہنچے جس سے ان کو نفع پہچانا ممکن ہو جیسے مال و جاہ نفع بخش تعلیم امر بالمعروف و نہیں عن المنکر صلح رحمی اور صدق و خیرات دلوں کی کشادگی اور روحانی خوشی میں ان سب کا بڑا اثر ہے اللہ کے بندوں جن اسباب کے ذریعہ بندہ سعادت حاصل کرتا اور کامیابی پاتا ہے ان عظیم ترین اسباب میں سے مضموم صفات اور قبیح اخلاق اخلاق سے کنارہ کش ہونا ہے کینا سے دلوں کو محفوظ رکھنا ہے بغض و عداوت سے بری اور محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایسے اصول و ذرائع مقرر کیے ہیں جو ان سے اختلاف کی مصیبتوں اور بغض و عداوت کے اسباب کو دور رکھتے ہیں اور ان کے درمیان سعادت و محبت اور خلوص کو عام کرتے ہیں انہی میں سے باہم حسد کرنے اور مہ موڑنے کی ممانعت ہے جس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نہ باہم حسد کرو نہ ایک دوسرے سے مہ موڑو اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے انہی میں سے غیبت کی حرمت ہے جس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے واضح فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے عرض کیا گیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی ہو جو میں کہتا ہوں آپ نے فرمایا اگر اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا وہ چیزیں جو دلوں کو بدلنے اور روح کی پاکیزگی کو گدلہ کرنے کا ذریعہ ہیں اور ان کی حرمت آئی ہوئی ہے ان میں چوغل خوری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا چوغل خور وہ ہے جو لوگوں کے درمیان بگاڑ پھیلانے باہمی محبت کی دور کو کاتنے کے غرص سے باتیں نقل کرتا ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کو اپنے صحابہ کی ایسی بات پہنچائی جائے جو آپ کو بری لگے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو اللہ کے مندو اللہ سے ڈرو اور دلوں کی سلامتی کے لیے کوشا رہو کہیں کی نہ اسے خراب نہ کر دے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے اللہ عز و جل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفر طلب کرتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مددگار لائق حمد ہے وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے میں اللہ سبحانہو کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہی پہلی بار اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں جو اچھے اخلاق درست منحج کے مالک ہیں اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان پر جو قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرے اما بعد اللہ کے بندوں یقیناً دنیا میں سعادت کا حصول بندوں کو رنجشوں سے آزاد ہونے پر اُبھارتا ہے اور انہیں ترغیب دیتا ہے کہ زندگی کی حصولیابیوں اور اپنے بھائیوں کے دعی جذبات کے درمیان فرق رکھے چنانچہ جس میں دوسرے کامیاب ہوئے اس میں اپنی ناکامی کو اس بات کی وجہ نہ بنائے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ناکامی اور نقصان کو فروغ دینے لگے کیونکہ وہ اس سے کہیں بالا تر ہے کہ چیزوں کو ذاتی نقطے نظر سے دیکھے بلکہ اسے چاہیے کہ مفاد عامہ کا خیال لکھے خواہ وہ ذاتی طور پر کتنی ہی دنیاوی چیزوں سے محروم ہو جائے کیونکہ اسے پتا ہے کہ حسد ایک لاعلاج بیماری ہے اور ایسا دشمن ہے جو کسی مومن کے دل میں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا جیسا کی ابو حریرہ سے مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حسد کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے حسد غیر پسندیدہ خسلتوں اور بداخلاقیوں میں سے ہے حسد کرنے والوں کی طبیعت خباست پر مبنی ہوتی ہے وہ شدت حسد کی بنا پر اپنے ہر محسن سے نفرت کرنے لگتا ہے اور جب انہیں خود سے بہتر حالت میں دیکھتا ہے تو ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے اور اپنی زندگی میں سعادت کا مزا نہیں چک پاتا نہ ہی اس کی زندگی خوشکوار ہوتی ہے نہ ہی اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کے بندو اپنے دلوں میں خوفِ الہی پیدا کرو یاد رکھو کی نفس کا سرور اور دل کی خوشی حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ رہنے سے کوئی غم نہیں رہتا اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے بھلا کس چیز کا غم ہو سکتا ہے غم میں تو وہ شخص ڈوبا رہتا ہے جو اللہ سے روگردانی کرتا ہے اپنے نفس اور اپنی خواہش کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور درود و سلام بھیجیں خاتم الانبیاء محمد بن عبداللہ پر کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اے اللہ تو راضی ہو جا چارو خلفہ ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آل و اصحاب تابعین اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین سے اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پہروی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو کرم جود و سخا سے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرما موحد بندوں کی مدد کر مسلمانوں کے دنوں کو جوڑ دے ان کی صفوں کو متحد کر دے ان کے سربراہوں کی صلاح کر حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی صلاح فرما ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین کی حق سے تائید کر اور ان کے لئے نیک مشیر مہیا کر اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو اے اللہ جس کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے اس ملک کی اور مسلمانوں کی باقی ملکوں کی حفاظت کر ہر بھلائی کو سمیتے ہوئی ہو اور ہر بھلائی سے محفوظ ہو اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر اے اللہ ان کی حفاظت کر ان کے سامنے سے پیچھے سے دائے سے بائے سے اوپر سے اور ہم تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کی وہ نیچے سے ہلاک کر دیے جائے اے اللہ ان کا معین و مددگار ہو جا معید و حامی بن جا اے اللہ اپنے دشمن اور ان کے دشمن کی گریفت فرما دے اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا دے اے اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ ڈال دے انہیں پاک کر دے تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی ان کا مددگار اور مالک ہے اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری عافیت کے بدلنے یک لخت تیرے عذاب سے تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے ہمارے مردوں پر رحم کر ان چیزوں سے ہمیں ہماری ان عرضوں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر اے اللہ ہمیں دنیا میں نگی دے آخرت میں عطا کرے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر والحمدللہ رب العالمین